پاکستان کے نوجوانوں ہمارے ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں پرسوں بیس پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے شہادت پائی بیس لوگوں نے اور یہ اور یہ یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے لئے ملک کے لئے اور یہ یہ گیدر جو دم دماغ کے بار بھاگا تھا وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کے اوپر اور سنے گوھر سے میری بات میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ جنرل جلانی کے گھر کے اوپر سریعہ بناتے ہوئے منسٹر بناتا یہ وہ آدمی ہے جو زیال و حق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بناتا یہ وہ آدمی ہے جس نے جنرل دورانی آئی ایس آئی کے جب چیف تھے پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑا رپیہ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لئے ڈی جی آئی ایس آئی کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی مدد کی ہمیشہ یہ وہ آدمی ہے جس نے آصف زرداری کو دو دفعہ جیل میں رکھا تھا جنرل باجوہ نے نہیں ڈالا تھا اور اس کو کہتا تھا پاکستان کا کرپ ترین آدمی ہے وہ زرداری اس کو پر ہدایتا ہدایبا پیپر ملک کا کیس اس نے اس کو پر بنایا تھا جدر اربو رپیہ انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بیجا تھا وہ اس نے نواز شریف پر بنایا تھا جنرل باجوہ نے نہیں بنایا تھا یہ وہ نواز شریف ہے اور زرداری چپ کر کے سنیں چپ کریں زردار سنیں میری بات یہ وہ زرداری ہے اور نواز شریف اس نے اس کے اوپر ان دونوں کے اوپر ایک کتاب نکلی تھی چپ کریں زرداری